اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کچھ اور؟ دیکھئے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اول شہین خلق اللہ نور نبی کا یا جابر اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ موضوع روایت ہے جھوٹی حدیث ہے صحیح حدیثی سلسلے میں وہ ہے جو امام ترمیدی نے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے سب سے پہلے چیز جو پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم ہے اللہ نے قلم سے کہا لکھ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے بعض روایتوں میں یلائیوں میں القیام آیا ہے کہ قیامت تک کے جو ہونے والا ہے وہ سب لکھے اس نے لکھا اللہ کو سب پہلے سے معلوم ہے کوئی آدمی کہا دیکھو قلم کو علم غیب ہے نا کوئی آدمی بول سکتا دیکھو قلم کو علم غیب ہے ہمارے پیارے نبی کو نہیں ہے اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک ہونے والا جو ہوئی ہو کیا کر لکھے؟ لکھے تو اللہ نے اس کو بتایا اور اس نے لکھا ورنہ وہ پہلے پوچھتا علم غیب ہوتا تو کیا لکھوں؟ اس کو پہلے سے معلوم ہونا چاہی کیا لکھنے کا ہے؟ سمجھ میں آرہی کے بعد وہ خود پوچھ رہا ہے کیا لکھوں؟ تو اس کو خود معلوم نہیں لکھنا کیا ہے؟ پھر اگر علم غیب ہوتا تو پہلے سے ہاں معلوم ہے کیا لکھنے کا لکھتا لکھتا تو قلم کو خود معلوم نہیں کیا لکھنا ہے؟ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرشتوں کو بھی علم غیب ہے نہیں ہے فرشتے کیا کہتے ہیں سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا اے اللہ تو پاک ہے کسی ایسی چیز سے جو نامناسب تُس سے سرزد ہو جائے تو کوئی چیز پیدا نہیں کرتا ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو تُو نے ہم کو سکھایا ہے تو فرشتوں کو بھی علم غیب ہے نہیں ہے جنات کو ہے جنات کو بھی نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی جنات کو حکم دے کے انہوں نے بنا اور سب کہا اور ان کی وفات ہو گئی اور آسا کو ٹیک لگایا وہ ایسی بیٹھے رہے جب اس کو دیمک لگی اور وہ گر گیا اس کے بعد معلوم پڑا کہ ان کی وفات ہوئی ہے تب جنات بولے آرہے ہو گیا کام ابھی ہے ان کو تب تک معلوم تھا نہیں ابلیس بھی تخت پر بیٹھا رہتا ہے اس کے پاس آ آ کے بتاتے ہیں لوگ اس کے سارے جتنے بھی کام کرنے والے ہاں ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں اس کو کہ آج میں نے ایسا کیا آج میں نے ایسا کیا آج میں نے ایسا کیا تو اس کو بھی خود معلوم نہیں ہے سب کا اکاؤنٹ وہ شام جب بھی اس کو وقت ملتا ہے چیک کرتا ہے تو اس کو بھی معلوم نہیں ہے علم غیب اس کو بھی نہیں ہے تو علم غیب اللہ کی صفات میں سے ہے اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا ہے اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دو کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے